موسیقی ویلکم تو دی تھاڈ اوپینین خواتین و حضرات آداب آج کے اس پروگرام میں ہم بڑے دلچسپ اور کہیں اس طرح کے موضوعات پہ بات کریں گے جن میں کہ ایک طرح کی جو ہے لوگوں کو دلچسپی ہے اور انہوں نے ہم سے ان پہ بات کرنے کی سپیشل جو ہے وہ ریکوست بھی کی ہیں لیکن اس میں بات کرنے سے پہلے جو پہلی میری بات ہے وہ ہے بھارت کے جو نئے آرمی چیف پائنٹ ہوئے ہیں ابھی ابھی ان کا ایک بیان ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھارت کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے یہ قرارداد پاس کی ہوئی ہے کہ ان کے الفاظ میں جو پی او کے یعنی پاکستانی آکوپائیڈ کشمیر ہے وہ جو ہے وہ بھارت کا حصہ ہے یعنی یہ قرارداد انڈین پارلیمنٹ میں پاس ہوئی ہوئی ہے اور اگر انڈین پارلیمنٹ نے ہمیں کہا تو ہم اس سلسلے میں ایکشن کریں گے اور اس علاقے کو لے لیں گے یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر پارلیمنٹ ہمیں حکم دیتی ہے تو ہم اس سلسلے میں مناسب ایکشن جو ہے وہ کریں گے اب یہ جو بیان ہے اس پہ بڑا رہدے عمل ہوا ہے سپیشلی اکراستہ بارڈرز جو پاکستان کے اندر یا ازاد کشمیر کے اندر اس پہ بڑی جو ہے وہ لے دے ہو رہی ہے خود پاکستان کے جو ملیٹری چیف سپوک پرسن ہیں ان کی طرف سے بھی اس پہ بات ہوئی ہے بڑے الکے پھل کے انداز میں انہوں نے کہا کہ یہ معمول کی بات ہے اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ انڈین ملیٹری کی طرف سے آتے رہتے ہیں اور یہ جو ہے انٹرنل کنزمشن کے لیے ہیں یعنی انہوں نے اس کو ایک طرح کی انسی مزاق میں اڑا دیا حالانکہ ہمارے نزدیک یہ بہت ہی سیریس قسم کا بیان ہے اور یہ سیریس بیان کیوں ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک بیان جو ہے انہوں نے ایک باقیتہ پرسپیکٹیو میں رکھ کے دیا ہے کہ یہ بیان میں کیوں دے رہا ہوں یعنی انہوں نے پہلے بجائز کے کہ وہ یہ کہتے کہ میں آزاد کشمیر کو ٹیک آور کر لوں گا یا انڈین ملیٹری جو ہے وہ جب چاہے آزاد کشمیر کو لے سکتی ہے انہوں نے اس کو ایک پرسپیکٹیو میں رکھا کہ چونکہ یہ ہمارے پارلیمنٹ کی ریزولوشن ہے اور اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ ہمیں کہے تو ہم اس سلسلے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ اس بیان کی گہرائی میں جائیں تو انڈین جو چیف ہیں انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ سپر میسی جو ہے وہ پارلیمنٹ کو آسل ہے یعنی ہم جو ہے وہ انڈین پارلیمنٹ کے تابع ہیں کہ انہوں نے ماضی میں کیا ڈیسیجن کیے ہوئے ہیں ہم ان کو آن کرتے ہیں اور وہ مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو آن کرتے ہیں یعنی ہماری اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں ہے نارملی یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے جو اس طرح کے بعض ملکوں کے ملیٹری چیف اپائنٹ ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنے دشمنوں کو للکارتے ہیں پھر جو ہے اپنے مسل دکھاتے ہیں پھر اپنی فوجی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں اور پھر اپنا ایجنڈا بتاتے ہیں اور ایک طرح سے اس طرح کی سیچوئیشن کریئٹ کرتے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ جو ہے جنگ اور آمن کے فیصلے اب ان لوگوں کے آتھوں میں ہوں گے تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کے بیان دے کر اور اسی ایک سینٹنس کے اندر دو دفعہ انڈین پارلیمنٹ کی جو سپرامیسی ہے اس کو تسلیم کر کے اور اس کو ڈیکلیئر کر کے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمارکریسی کو ایز ای سسٹم جو ہے وہ ایکسپٹ کیا جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے اب جہاں تک سوال ہے جس کو انہوں نے پیوکے کا یا آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں کہ اس کو ٹیک آور کرنے کا تو وہ اس پہ مجھے بڑی آنسی آئی کہ وہ اس پہ مجھے ایک لوکل سا معورہ یاد آیا کہ مارے ہوئے کو مارے شامدار کہ یہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں ان پہ قبضہ کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ بیچارے تو پہلے ہی جو ہے وہ تیہ دیر تیہ مختلف قسم کے قبضوں میں ہیں تو اتنے بڑے قبضہ زیادہ لوگوں کو دوبارہ قبضہ کرنے کی کیا ضرورت ہے آج میں ایک دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ کہ وہاں پہ برف باری کی وجہ سے ایک میسیب قسم کی لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے جس میں بڑی تعداد میں لوگوں کے گھر اجڑ گئے ہیں آئی مین تباہ ہو گئے ہیں کئی لوگوں کا جانی نقصان ہو گیا ہے کوئی ساتر پچاتر کے لگ بھگ اور اس طرح جو ہے وہ کافی تباہی اور بربادی ہوئی ہے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کنٹرول لائن سے کوئی تقریباً چند کلومیٹر جس کو آپ وادی نیلم کہتے ہیں یہ جو شاردہ مندر بغیرہ جہاں ہے اس کے بالکل نزدیک تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی حیرہ وہ اقبال نے کہا تھا پورا شیر مجھے یاد نہیں کہ برک گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر کہ یہ جس طرح کی بھی برک گرتی ہے تو کبھی وہ سارد میں اس کے دو کلومیٹر ادھر جو ہے وہ کسی بم کی شکل میں گرتی ہے جس میں دو چار بیچارے جو ہیں جان سے جاتے ہیں کبھی کسی کا گھر ٹوٹ جاتا ہے کبھی کسی کا مال مویشی ضائع ہو جاتا ہے اور اوپر سے خدا بھی جو ہے وہ جو اپنے یہ برف کے گولے جو ہے نیچے گیرا کے تو ان کی جناب صبر کا امتان لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک چھوٹا سا ساڑھے چار ہزار مربع میل موسٹ انڈر ریولپ ان دیڈ پارٹ آف دی ورڈ اس میں غریب لوگ بستے ہیں جن کا کوئی ذریعہ انکم نہیں ہے جن کے پاس کوئی جابز نہیں ہے جن کی کوئی انڈسٹری نہیں ہے جن کا کوئی انگیبن سیچویشن کوئی فیوچر نہیں ہے کوئی فیوچر اس لیے نہیں ہے کہ فیوچر تیہ کرنے کے لیے آپ کی ایک سٹیٹس ہونا ضروری ہے کہ آپ کون ہیں کس کا حصہ ہیں اندستان کا حصہ ہیں پاکستان کا حصہ ہیں آزاد ہیں آپ کی سیچویشن کی ہے what is your status تو اس کو پر سامنے رکھ کے تو اس خطے کی جو تعمیر و ترقی ہے اس کا فیوچر ہے اس کے بارے میں پھر ڈسیجن ہوتا ہے جو انویسٹر ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا مجھے اس خطے میں جو ہے وہ سرمایہ لگانا چاہیے جس کا فیوچر آن سرٹن ہے کبھی انڈیا کہتا ہے ہم لے لیں گے کبھی پاکستان کہتا ہے ہم زم کر دیں گے تو وہاں کوئی انویسٹر جا کے کس گارانٹی کس بنیاد پہ جو ہے وہ کوئی فیکٹری یا سانت یا کسی طرح کی کوئی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے اور یہی بات ہر چیز پہ جو ہے وہ صادق آتی ہے ایک انویسٹری سے لے کے ایبری سنگل تنگ کہ جہاں کہیں لانگ ٹرم پلاننگ کا مسئلہ ہو ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہو ایون وہاں کی خود جو لوکل حکومت ہے اس کو بھی اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہے کہ ہم کب تک ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کے ایک پرائیم نیسٹر صاحب جو ہیں وہ رو رو کے کہتے ہیں کہ ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ میں اس خیطے کا آخری پرائیم نیسٹر ہوں یعنی ان کو بھی نہیں پتا کہ کال دو مہینے بعد تین مہینے بعد اس بیچارے چھوٹے سے ٹکڑے کا جو ہے وہ کیا بنے گا تو اس حوالے سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سارے لوگوں نے آمیں کہا کہ اس پہ آپ کو بات کرنی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ان کا بیان ہے اس کا میں نے وضاعت کر دی کہ اس میں کوئی خطرے والی بات اس لیے نظر نہیں آتی کہ بارتی پارلیمنٹ کے آتھ میں ہے کہ وہ کیا ڈیسیجن کرتے ہیں کہ اس خطے میں جو تنازات ہیں ساؤت ایشیا میں جو question of war and peace ہے اس کو وہ اگر حل کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں کیا اس طرح وہ مزید ٹکڑے ادھر ادھر کر کے یا کسی پہ قبضہ کر کے یا کسی کو آزاد کر کے یا کسی طرح کے ایک جو ہے وہ بڑے پیکج کے اندر جو وہاں کے سارے مسائل ہیں ان کو حل کر کے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اس پہ ہم نے کئی بار جو ہے وہ زور دیا کہ جب تک ہم یہ تیہ نہیں کرتے اس وقت تک کشمیر تو ایک خیر چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے بلکہ میں نے بار آئے ارس کیا کہ جو ایک greater picture ہے جو برے سغیر کی انڈین سب کانٹیننٹ کی greater picture ہے اس میں کشمیر کی حیثیت جو ہے ایک چھوٹا سا نکتہ ہے اور اس نکتے کے گرد پورا برے سغیر نہیں گھوم سکتا اس کے بریکس میں سمجھتا ہوں کہ اس نکتے کو برے سغیر کی گرد گھومنا چاہیے لیکن وہ تب ہی ہوگا کہ جب برے سغیر ساؤتھ ایشیا کی جو leadership ہے جو وہاں کے دانشور ہیں وہاں کے scholar ہیں وہ ایک narrative develop کریں گے جس کو grand narrative کہتے ہیں اس narrative میں یہ reflect ہوگا کہ ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں اور جس کا تعلق جو ہے وہاں کے پورے خطے کی ہر چھوٹی موٹی جو community ہے کامیت ہے کام ہے اس کے future کے ساتھ جڑا ہوگا اور وہ grand narrative جو ہے وہ ایک message دے گا اس خطے کے لوگوں کو کہ ہم بھی دنیا کی دوسری اقوام کی طرح ایک civilized اور forward looking nation کے طور پہ جو ہے وہ آگے دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں history کی طرف دیکھنا پڑتا ہے چونکہ یہ بار بار جو ہمارے سامنے مختلف اللہ تو واقعات آتے ہیں کہ یہ لے لیں گے اس پہ قبضہ کر لیں گے یہ توڑ لیں گے یہ سارے واقعات history میں ایک بار نہیں کہیں بار ہو چکے ہیں اندستان ایک زمانے میں افغانستان سے لے کے تو نیپال تیک ایک ملک تھا جس میں مختلف طرح طرح کی ریاستیں تھی راجے ماراجے تھے مختلف طرح کی جو ہے وہ چھوٹی موٹی کامیں اور کامیتیں تھی اور یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب اندستان جو ہے وہ دنیا کی تقریباً جو ہے وہ 25% جو ان کی جو ویلت ہے اس کا شہر تھا دنیا کی ویلت میں تو پھر ایک وقت اور کہیں وقت ایسے بھی آئے تھے جب اندستان جو ہے وہ کہیں ٹکڑوں میں کہیں ریاستوں میں تقسیم تھا اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کی جو میشیت تھی وہاں کی جو سوشو ایکنامک سیچوئیشن تھی اس کی کیا حالت تھی تو یہ چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ کسی خطے میں جب امن ہو اور جب لوگ جو ہے وہ فیوچر کے بارے میں سوچیں جب ترقی کے بارے میں بات ہو سائنس اور ٹکنالوجی کی بات ہو تعلیم کی بات ہو تو وہ خطہ جو ہے وہ خود و خود ترقی کی سمت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے اگر ہم تاریخ سے سبق سیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ امن کے لیے اور میں یہ نہیں کہتا کہ امن جو ہے وہ کسی بھی قیمت پہ ہو امن کسی کے آتوں بلیک میل ہو کے ہو یا امن کسی جبر کے نتیجے میں ہو چونکہ میرے نزدیک امن جو ہے وہ کوئی بیلنس آف پاور کا نام نہیں ہے یا بیلنس آف ٹیرر کا نام نہیں ہے دوسرے الفاظ میں بیلنس آف ٹیرر کہ آپ کسی کو ڈرا کے تو امن پہ مجبور کریں ایسا امن جو ہے وہ بہت وقتی ہوتا ہے اور ایک ٹرانزیشنل پیریڈ کے بعد پھر دوبارہ وہ آپ کسی قوت کے آتوں بلیک میل ہو کے کوئی ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے کوئی ایکسٹریمیس گروپ ہے کوئی پریشر گروپ ہے وہ جو فاشاری گروہ ہیں جن کو آپ پولٹیکل سائنس میں کہتے ہیں ان کے پریشر میں آ کے تو آپ اگر امن کی بات کر لیتے ہیں کسی دوسرے ملک کی فوج سے ڈر کے یا ان کی سپرم ایسی جو ہے سے ڈر کے تو آپ امن قائم کر لیتے ہیں تو اس امن کے اندر بھی ایک طرح کا خوف کا پہلو ہوتا ہے نہیں رہ سکتا اس لیے امن کا تعلق جو بہت ہی یہ کلیشے ہے لیکن ہے بڑا اس میں کہ امن جو ہے وہ انصاف کے بغیر ممکن نہیں ہے اور انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس خطے میں اس علاقے میں اس کام میں اس کامیت میں اس کمیونیٹی میں کسی ایک فرقے کو کسی ایک طبقے کو کسی ایک شخص کو جو ہے وہ سنگل آؤٹ کر کے تو دیوار سے لگا کے امن قائم نہ کریں بلکہ سب کو اپنی اپنی سپیس اور اپنا اپنا جو ڈیو ان کا حصہ ہے وہ دے کر جو امن آپ قائم کریں گے وہ دیر پا ہوگا تو اس حوالے سے جو اصل بات میں آج کر رہا تھا وہ تھا ہسٹری کے حوالے سے ہی کیونکہ یہ ایک امپارٹنٹ ایشو جو ہے جو جنرل صاحب جو انڈین ملیٹری کے نئے چیف ہیں ان کا بیان ہے اور یہ آج کا ایک بڑا ایشو ہے تو اس حوالے سے بات کر رہا تھا لیکن ہسٹری میں میں کیا بات کرنا چاہتا تھا چونکہ میرے نزدیک آج انڈین سب کنٹینٹ میں کوئی بڑا اتنا برننگ ایشو نہیں ہے تو کیوں نہ ہم ماضی کے جو جروکے ہیں ان میں جہانکر دیکھیں کہ ہم نے ہسٹری کو جس طریقے سے یہاں پہ سمجھا ہے کیا یہ اس کا نتیجہ تو نہیں ہے کہ آج ہم جو ہے وہ یہ قتل و غارتگری یہ خون خرابہ اور یہ جو بے چینی ہے مثلا آج جو ہندوستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں ہندو مسلمان کیا ایک مسئلہ جو ہے نئے سیرے سے کھڑا کیا جا رہا ہے آج بہت ساری نفرت پھیلانے والی قفتیں جنہوں نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا ایک بار پھر انہی خوتود پہ ہندوستان کی یونیورسٹیز سے لے کے وہاں کی پارلیمنٹ سے لے کے تو وہاں کے کھیتوں اور کھلیانوں تک یہ بات دورا رہے ہیں کہ ہندو اور مسلمان کے درمیان کوئی بہت بڑا پرابلم ہے اور ان کے حقوق جو ہیں وہ کسی طریقے سے جو ہے مسلمانوں کے خوصاً حقوق as a minority جو ہے وہ کسی طرح کے stake پہ ہیں تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں کیوں ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان جو ہے وہ دنیا میں کوئی وائد ملک نہیں ہے جس میں diversity ہے diversity of religion diversity of culture اور diversity of ethnicity کے ساتھ بھی جو ہے ethnic جو گروپس ہیں اس کا یعنی بے شمار تعداد میں لوگ جو ہے وہ موجود ہیں جیسے دنیا کے باقی ڈیمارک ریسیز میں ہیں لیکن دنیا کی باقی ڈیمارک ریسیز سے ہندوستان کی جو یونیک حیثیت بنتی ہے وہ کیا ہے کہ باقی ملکوں میں لوگ جو ہیں وہ باتورے ایمیگرنٹ جاتے ہیں کہیں بہت ہی فریش جو کہ بالکل ممکنہ دو چند سال پہلے آئے ہوں کہیں دیس بیس سال پہلے آئے ہوں یا سو پچاس سال پہلے آئے ہوں لیکن وہ ان ملکوں میں جا کے تو اپنی اپنی جو ان کی اتھنک پہچان ہے یا کلچرل بیکراؤنڈ ہے یا اسٹاریکل جو ان کی لنکیج ہے اس کی موجودگی میں وہ اس سوسائٹی کے ساتھ مرج ہو جاتے ہیں اور کوئی اپنے مذہب پہ اسرار نہیں کرتا اپنے مذہب کی بنیاد پہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے وہی کچھ یہاں کرنے کی اجازت دیں جو میں بیک اوم کر رہا تھا ظاہر ہے ایسے گروپس ہوتے ہیں جو وہی ایجنڈا لے کے آتے ہیں اور وہ اسی ایجنڈے کو آکے تو ڈیمارکریسیز پہ فری سوسائٹیز پہ اور اس طرح کے ملکوں پہ مسالت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک بڑی تعداد لوگوں کی سوسائٹی کے اندر مرج ہو جاتی ہے سوسائٹی اس کو اپزارب کر دیتی ہے وہاں ریلیجن کا سوال ریس کا سوال اگر کبھی اٹھتا بھی ہے تو ایک ڈیفرنٹ پیرائے میں اٹھتا ہے جس میں نفرت کا انصر کم اور اس مسئلے کو حل کرنے کا انصر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے لیکن انڈین سب کنٹینٹ میں ایسا کیوں ہے کہ جبکہ وہاں کوئی فریشلی آوٹ آف بوٹ ایمیگرینٹ نہیں ہیں وہاں پہ اگر کوئی باہر سے آیا مثلا جو کرسچن ہیں وہ اگر دو سو یا تین سو سال قبل مسیح آکے اندستان میں آباد ہوئے یا اس کے بعد جو ہے وہ پورتگیز ان کا کوئی لوگ آگے کوئی سنٹرل ایشیا سے لوگ آگے کوئی مسلمانوں سے لوگ آگے تو ان سب کو کہیں کہیں سو سال اس درتی کے اندر ہو گئے اور کسی درتی کے اندر جب کوئی شخص پیدا ہوتا ہے تو وہ سن آف تا سائل بن جاتا ہے بے شک اس کے والدین جو ہے وہ ایمیگرینٹ ہوں وہ پیدا انہیں کی ویسے اس کو نیٹیو اور سن آف تا سائل جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے اب اس کا یہ فرض ہے کہ اگر اس کی کوئی پیچھیں کوئی اسٹری ہے یا کسی طریقے سے اس کا کوئی لنک کسی اور نیشن کے ساتھ یا کسی اور کلچر کے ساتھ بنتا ہے تو وہ پھر اس کو جاری رکھنے میں کوئی ارج نہیں لیکن وہ اس کو بیلنس اس طرح کرے کہ پہلے اپنا وطن جس میں میں پیدا ہوا ہوں پہلے اپنا کلچر جو کہ میرے وطن کا کلچر ہے پہلے جو ہے وہ اپنی سوچ جو میری کام کی سوچ ہے اور پہلے اپنے مفادات جو اپنے ملک کے مفادات ہیں اور اس کے بعد جہاں کئی بھی جو ہے وہ آپ کا کوئی ریشل ایتھنک یا کلچرل جو ہے وہ لنک ہے تو وہ بے شک آپ جاری رکھیں دنیا پوری اسی طرح ہے بنیادی طور پہ پوری دنیا جو ہے اس کو اب سادہ زبان میں قزن کہہ لیں بنیادی طور پہ اگر ہم آدم اور ایو کے فلسفے پہ یقین نہیں رکھتے چلیں ڈارون کا فلسفہ ہی لے لیں لیکن جہاں کئی سے بھی شروع آت ہوئی ہے وہاں ایک یونٹ سے شروع آت ہوئی اور پھر بعد میں لوگ آپس میں جو ہے وہ سپلیٹ ہوتے گئے تو ان کے درمیان کہیں نہ کہیں سے گم آکے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا بہرحال ایک رشتے میں موجود ہے اور سب سے بڑا رشتہ جو ہے ان مسیبتوں اور مسائب کا ہے جو ازاروں کروڑوں سالوں میں انسان نے سفر کر کے تو اس سٹیج پہ پہنچا ہے اور اب یہ موقع ہے کہ یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم پازیٹیولی استعمال کر کے بہتری کے لیے تو ہماری زندگی میں جو خوشہ لی آئی ہے جو آساشیں آئی ہیں جو آسودگی آئی ہے اس کو سب میں بھانٹیں بجائے اس کے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو اس ترقی کو اس لا محدود قسم کے علم کو اس خزانے کو خود اپنے خلاف استعمال کریں جیسا کہ ہسٹری میں ماضی میں ہم ہوتا رہا کہ ہم نے ایٹامک بم تک بنا دیئے پھر وہ پھینک تک دیئے پہلی جنگ عظیم ہوئی دوسری جنگ عظیم ہوئی کہیں جنگیں ہوئی اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس کی نظر ہو گئے ہمارے سب کانٹینٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بسات سے بڑھ کے زیادہ جنگیں ہوئی ہمارے لیے وہ پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم تیسری جنگ عظیم سے بھی بڑی جنگ ہیں جو نائنٹین فورٹی ایٹ میں نائنٹین سکسٹی فائب میں نائنٹین سیونٹی ون میں یا اس کے بعد کارگل میں یا ہیر روز ہم دیکھتے ہیں جو پراکسی وار کی شکل میں چلتی رہتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تاریخ سے کچھ سیکھا نہیں چونکہ تاریخ جو ہم پڑھاتے ہیں اپنے سکولوں میں کالجز میں یا ایون پرائیویٹلی مختلف محفلوں میں وہ جو ہے میں اس پر بات کرنا چاہتا تھا کہ اس کو جب تک ہم اثر اے نو نہیں دیکھیں گے جس کو ری ویزٹ کہتے ہیں اس وقت ہے کہ ہمارے درمیان جو ہے یہ جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں یہ ڈیفرنشی ایٹ پیدا کرنے والے لوگوں کا جو اپر ہینڈ ہے اور نفرت پیدا کرنے والے لوگوں کا جو ہے وہ طاقت جو ہے وہ زیادہ رہے گی تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور اس سے میں نے دیکھا تھا کہ بہت سارے مغالتے ہیں مغالتے کا مطلب ہوتا ہے مس انڈرسٹینڈنگز جو کہ ہمیں کلیئر کرنی چاہیے اور ان میں سب سے بڑا جو میں نے فیل کیا ایک یہ ہے کہ ہم جو مسلم انویڈرز ہیں اور مسلمان ہے یا اسلام ہے اس میں فرق نہیں کرتے اور یہ بات میں کوئی اندوا ہوں یا کرسچنز کی نہیں کرتا ہوں مسلمانوں سے مغاتبوں کہ مسلمان جو ہے ان کے رویے میں یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلم انویڈرز کے ساتھ جو اٹیج کر کے تو جب کبھی بھی کوئی بات اس نکتے پہ آئے تو وہ پھر اسلام کے چکر میں انویڈرز کو بھی ایڈیفنڈ کرنا شروع ہو جاتے جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اگر آپ انڈین سب کانٹینٹ میں رہتے ہیں تو وہاں پہ پھر جو دوسری کامیں ہیں وہ اس کو اس طریقے سے دیکھیں گی کہ یا تو آپ ایک جاریت پسند قسم کے نائنصافی پر یقین رکھنے والے آدمی ہیں یا پھر جو ہے آپ کے اندر تاثب اور اپنے مذہب کی بنیاد پہ یا اتھنی گروپ کی بنیاد پہ اتنی بڑی نفرت و تاثب ہے کہ آپ اس کو ریکنسائل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں مثلا میں اگر مسلمان ہوں تو میرے لئے ضروری نہیں کہ میں محمد بن قاسم کو یا اورنگزیب عالمگیر کو یا ٹیپو سلطان کو یا کسی اور بڑی جو تاریخ کی بڑی پرسنلیٹی جس کو مسلمان یا بعض اسلامی سکالر میں کہوں گا بعض سم اف دیم بنا کے پیش کرتے ہیں ضروری نہیں کہ میں ان کو بھی کوئی پاکیزہ قسم کے مسلمان بانوں یا انہوں نے جو کام کیے ہیں ان کو میں جو ہے وہ تافذ دوں یا اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کروں یا جب مجھے کوئی ایسا موقع آئے کہ باطور انویڈر مجھے ان کی کوئی مضامت کرنی پڑے ان کے خلاف کوئی بات کرنی پڑے تو میں محض اس لیے نہ کروں کہ میرا مذہب بھی وہی ہے جو ان کا مذہب ہے اب یہ مذہب کی بنیاد پہ جو اس طرح کی جو سوچ ہے اگر یہ سوچ پوری دنیا میں اسی طرح پریویل کر رہی ہوتی جو کہ کرتی تھی جس کو ہم ڈارک ایجز کہتے ہیں پوری دنیا میں ویسٹ میں جہاں کئی بھی انسان ہے انسانی تہذیب ہے وہاں پہ یہ دیکھا گیا کہ ایک وقت آتا تھا کہ لوگ مذہب کی بنیاد پہ تقسیم تھے مذہب کی بنیاد پہ ان کی افیلیشنز تھی مذہب کی بنیاد پہ ان کی امدردیاں دوستیاں اور رشمنیاں تھی تو اس حوالے سے آپ کا ہم مذہب جو ہے وہ خواہ دنیا کا خوفناک ترین ظالم ترین جابر ترین آدمی ہے تو آپ اس کے ساتھ ہیں اور اگر کوئی شخص آپ کا ہم مذہب نہیں ہے تو وہ دنیا کا رحم دل ترین منصف ہے جو کچھ بھی ہے آپ اس کے خلاف ہیں اب یہ منٹالیٹی میں نے دیکھا کہ پورے بررس اگیر میں جتنا میرا ڈائلاگ انڈین سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں سے ہوا جس میں بنگلہ دیش پاکستان انڈیا سارا یہ علاقہ ہے اس میں یہ بہت بڑا پرابلم ہے اور یہ پرابلم جو ہے یہ کریئٹ کیا گیا ہے کوئی پوری منصوبہ بندی کے تحط کہ اس میں جی یہ لوگ ہمارے ہیرو ہیں تو چونکہ ہیرو ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس سے نہ کوئی گلتی ہو سکتی ہے نہ وہ کوئی گلت کام کر سکتا ہے نہ اس کی کوئی کمزوری ہے وہ تو ہر دفعہ صحیح سچا اور عظیم آدمی ہوتا ہے اس لیے اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی بات نہیں کی جا سکتی اب یہ بات جب ہم یہ منٹ سیٹ اپنا لیتے ہیں جو کہ ان پرنسپل گلت ہے اور مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہئے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ پیغمبروں میں علیاء اکرام میں اور حکمرانوں میں فرق ہے عام مسلمانوں میں فرق ہے ممکن ہے آپ عقیدے کی بنیاد پہ یہ کہیں کہ پیغمبر جو ہیں وہ کبھی غلط کام نہیں کرتے یا علیاء اکرام یا امام جو ہے وہ غلط کام نہیں کرتے لیکن حکمران کو بھی اگر آپ ایکسکلوڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جو اسلام کے بارے میں جالت ہے اس کو ڈسپلی کر رہے ہیں چونکہ یہ کوئی برگزیدہ یہ حکمران انہیں کے لیے برگزیدہ ہونا ضروری نہیں ہے اور ہر حکمران کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ برگزیدہ ہو حاملہ آور کو جو ہے ہر دفعہ اور ہر سیچوئیشن میں ضروری نہیں کہ ایرو بنا کے پیش کیا جائے تاریخ میں ایکسریت عملے جب ایک کام نے دوسری کام پہ کیے تو وہ ناجائز عملے تھے اور ان کے پیچھے ناجائز مقاصد تھے الٹرا جو ان کے جو موٹیوز جو ہیں ان کو آپ نیک نہیں قرار دے سکتے اس میں خواہ کوئی بھی ہو تو جب ہم اس چیز کو ایزے پرنسپل نہ مانیں گے تو پھر ظاہر ہے ہم اپنی ہسٹری کا یہ ایک جو متنازع باب ہے کہ جو ہے وہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمارا کوئی بھی شخص جو ہے انویڈر نہیں ہے بلکہ وہ یہاں پہ اسلام پھلانے آیا تھا بلکہ وہ کسی کی رحم کی اپیل پہ آیا تھا وہ یہاں پہ نیکی پھلانے آیا تھا وہ یہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دے اسلام دے کے جنت میں داخل کرنے آیا تھا وہ یہاں پہ اس طرح کے جو ہے کام کرنے آیا تھا تو ان میں سے کوئی بھی ایکسپلینیشن جو ہے وہ اس کے کوئی سالڈ گراؤنڈ نہیں ہے جس کا انتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انویڈرز نے انڈین سب کنٹینٹ میں آکے تو جو وائلنس کی جو ڈسٹریکشن کی اور جو ریگریسیو رول پلے کیا اس کو بھی پھر ہمیں ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کے عظیم ترین برگزیدہ اور پاکیزہ ایستیوں تھی تو ظاہرہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آکے کسی بیگناہ کو قتل کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو قتل ہوا یہ اس کا گناہ ہے اور قتل کاؤن ہوا وہ لوگ جو اس وقت لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اندوستان کے باشندے تھے اور اکثریت میں تھے اور آج بھی ہیں اور ان کو جب ہم اس طرح کا ایک نیریٹیو دیں گے اور اس پہ انسسٹ کریں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے درمیان اور پھر مسلمانوں کے درمیان کسی طرح کی کوئی ریکنسائل کرنے کا جو ایشو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس میں وائلنس ہوا وہ کسی نام پہ ہوئی ہو سندھ میں کوئی ایک عورت قتل ہوئی تو اس کے جواب میں ہوا والی کوئی افثانوی قسم کی کہانی ہو یا جو جنگ کے اس وقت کے مقاصد ہوتے تھے جس میں سب سے بڑا مقاصد جو ہے مقصد جو ہے وہ مالِ غنیمت جمع کرنا ہو لوٹ مار کرنا ہو یا اس سے بھی آگے کا کوئی ہو اس بیعث میں پڑے بغیر ہمیں جو ہے وہ فقس کو دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے کوئی بھی حکمران جو تاریخ میں اتنی بڑی بڑی فوجیں لے کے ان کے باری قسم کے ملینز آف اس وقت کی کرنسی کے جو ہے اخراجات لے کے ایک ایسے موقع میں جب انسان کے پاس ان آج تک جو ہے انف کھانے کے لیے نہیں تھا کپڑا انف پہننے کے لیے نہیں تھا گوڑوں پہ وہ ٹرول کرتے تھے تو اتنی بڑی تعداد میں اتنے بڑے لوگوں کو لے کے نکلنا اور جا کے جب تک آپ دوسروں کی بستیاں تخت و تاراج نہیں کریں گے وہاں لوٹ مار نہیں کریں گے ان کے مالِ غنیمت نہیں سمیٹیں گے اس وقت تک آپ یہ کام نہیں کر سکتے اس سچائی کو تسلیم نہ کرنا جو ہے وہ میں سمیتا ہوں کہ خود اپنے پاؤں پہ ایک بہت بڑی کلاڑی مارنے والی بات ہے اس حساب سے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس وائلنس کو ایک ہیرویک قسم کا ایکٹ بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جی وہ گوڑے پہ بیٹھے تھے اور ان کی تلوار ایسے چلتی تھی جیسے بجلی چلتی ہے ایک آج سے بیس لوگوں کا جو ہے وہ موت کے گاٹ اتار دیتے تھے اور ان کے ساتھ فرشتے چلتے تھے اور ان کے ساتھ عظیم لوگوں کی دعائیں چلتی تھی ان کی ماں کی دعائیں چلتی تھی تو یہ ایک ایرویک جو ہم ان کے اردگردے کا حالہ بناتے ہیں تو پھر ہم ان لوگوں کی طرف ہمدردی سے نہیں دیکھ سکتے جو اس وائلنس کا شکار ہوئے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں کی تعداد میں بچے یتیم ہوئے عورتیں بیوہ ہوئی ظلم اور تشدد ہوا لوگوں کے جو ہے وہ اسمتیں داگدار ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بڑے جس کو میں نے ڈسٹرکشن کہا تھا یہ تو وائلنس ہو گئی جو ڈسٹرکشن کسی خطے میں مثلاً اندستان میں جب یہ اس طرح کا جو انویڈرز آئے تو انہوں نے ڈسٹرکشن سب سے پہلے کس کی کی اس وقت تو کوئی ملٹی نیشنل کارپروشنز کے کوئی پلازے یا اس طرح کی جو ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگ ہے تو نہیں تھی نا وہاں پہ اس وقت کیا تھا مندر تھے ظاہر ہے کہ مسجدیں نہیں تھی اور ظاہر ہے کہ چرچ بھی اس طرح نہیں تھے تو کیا تھا مندر تھے اور پورے اندستان میں سب سے زیادہ ہے جو امارت اپنے رہنے کے یعنی ریزیڈنشل کے بعد جو امارتیں تھی وہ مندروں کی تھی ہزاروں کی تعداد میں اور وہ مندر اس حساب سے ان کا پہلا ٹارگٹ بنے اور ظاہر ہے کہ اگر ہم اس پہ سٹیٹ جمع کریں اعداد و شمار آپ کو بتائیں تو ہزاروں کی تعداد میں جو آرکیالوجسٹ ہیں جو تاریخ جو جمع کرتے ہیں چیزوں کو پیش کرتے ہیں انہوں نے پیش کیا کہ اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے ان کو ڈسٹرائی کیا اور ڈسٹرائی کرنے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اسے لوٹا بھی وہاں سے جو ان کو خزانہ ملا وہ انہوں نے اپنی فوجوں میں تقسیم کیا لوٹ کے واپس لے گئے نئی معمومات پہ نئے اخراجات پہ اس کو خرچ کیا اور اس میں یہ بات کسی طرح بھی بیعث طالب اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت آپ مجھے کوئی ایک ریاست بتا دیں دنیا میں جو جس کا ذریعہ انکم اس طرح کا ذریعہ انکم ہو جو آج ہماری ریاستوں کا ہے کہ آپ عوام کا ٹیکس جمع کرتے ہیں یا آپ نے فیکٹرین لگائی ہوئی ہیں یا آپ کھیتوں اور کھلینوں میں کام کرتے ہیں یا آپ جو ہے وہ کاروبار کرتے ہیں دوسرے چیزیں بناتے ہیں یہ اس سے پہلے ریاستیں تھی اگر ہم اسٹری میں جائیں تو اس سے پہلے بھی ایون جو ہے بہت ساری ایون ہمارے ایشیا میں جو ہے اس طرح کی ریاستیں جو ہیں وہ موجود تھی لیکن جو اسلامی دنیا میں پہلی ریاست ڈیولپ ہوئی اور خلفائے راشدین جنگ تھا اور ان کی ٹوٹل انکم کا تقریباً ایٹی فائی پرسن سے زیادہ حصہ جو ہے وہ اس مال غنیمت سے آتا تھا اور مال غنیمت کو انہوں نے یہی وجہ ہے کہ اس کے گرد بھی انہوں نے ایک مقدس عالی بنایا کہ یہ جائز اور حلال چیز ہے اور یہ ضروری ہے اور اسے کس طرح تقسیم کیا جائے اس کے ارگز باقیدہ ایک فقہ جو ہے ایک جو ہے وہ سیٹ اف رول جو ہے وہ ترتیب دیا تو یہ چیز اگر آپ کو اندستان میں کوئی کہتا ہے کہ یہ مندر جو ہیں یہ لوٹے گئے اتباع ہو گئے تو ہم جو ہے وہ یہ بات مان کر ان کی اماعیت کے بجائے ان کو تسلی دینے کے بجائے اور سچائی تسلیم کرنے کے بجائے کہیں کہ نہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تاریخ کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں یہ سلسلہ وہاں پہ رکا نہیں انویڈرز تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج بھی مختلف شکلوں میں کہیں نہ کہیں چلتا ہے نائنٹین فورٹی سیون میں جب یہ تقسیم کا عمل ہوا تو جو ہماری طرف مثل ابھی میں نے آزاد کشمیر میں بات کی تھی تو آزاد کشمیر میں بہت سارے مندر جو ہیں وہ توڑے گئے لوٹ لئے گئے وہاں پہ بہت سارے جو پندت ہمارے برادران تھے ان کو زبردستی کہیں جگہوں پہ جلایا گیا خود میرے گاؤں میں ایک جگہ آج بھی موجود ہے باتور یادگار جہاں پہ جو ہے وہ برامنوں کو اور پندتوں کو جمع کر کے تو ان کو آگ میں پھینکا گیا یہی بارداد جو ہے وہ اس طرف بھی ہوئی تاریخ میں ہم یہ ساری دیکھتے ہیں لیکن اس سے ہم نے سبق کیا سیکھا سبق ہم نے یہ سیکھا با ظاہر کہ ہم سب کو میٹا کے تو خود بھی مٹ جائیں گے بجائے اس کے کہ ہم یہ سیکھیں کہ یہ میٹانے کا عمل یہ ظلم کا عمل یہ تشادت کا عمل جو ہے اس کو جب تک ہم چھوڑیں گے نہیں اس وقت تک ہم انصاف مابت اور بائیچارے کی طرف نہیں بڑھ سکتے تو اسی پہ میں آج کی یہ گفتگو ختم کرتا ہوں آپ سے پھر بات ہوگی خدا حافظ موسیقی